Hello Dear Student, Welcome to Online Class, Subject Geography ہاں تو بچوں ہم نے ایک کلاس میں تیل ایوم گیس پائپ لائن تک ہم نے کھرا دیا تھا یہ تیل پائپ لائن اور گیس پائپ لائنوں کو بارے میں ہم نے بتا دیا تھا بھارت کی پرموک تیل پائپ لائن اور گیس پائپ لائن اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سنچار جال کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنچار جال ہوتا کیا ہے دیکھیں بچوں سنچار کے بہت سارے سادن ہوتے ہیں جن سے مانب نے سندیسوں، سوچناوں اور بیون پرکار کے بیچاروں کو ایک اس سن سے دوسرے استان پر پہنچاتا تھا تو پراشین کال میں بھی انہی کا پریوگ ہوتا تھا سنچار جال یعنی برتوان میں بہت سارے سنچار کے سادنوں کا ایک نیٹورک ہے جس کو ہم سنچار جال کے نام سے جانتے ہیں تو سب سے پہلی بات دیکھیں مانب نے کالانتر سمیہ میں یعنی پراشین کال میں سنچار کے بیون مادھیم جو ہیں وہ ویکسط کیے اپنے بوت کال میں جو بیچ چکا ہے پرارمبک یعنی آرمبک سمیہ میں مانب ڈھول یا پیڑ کے کھوکلے تنے کو بجا کر آگ یا دھومے کے سنکیتوں دوارہ یا تیبر دھاوکوں کی سائتہ سے تیبر دھوڑنے والے ان کی سائتہ سے سندیس پہنچائے جاتے تھے اس سمیہ گھوڑے، اونٹ، کتے، پرکشیت تھا انہی پسوں کو بھی سندیس پہنچانے کے لیے پریوگ میں لیا جاتا تھا یا ان کا پریوگ کیا جاتا تھا تو کہنے کا مطلعہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے راجہ ماراجہ جو ہے اپنے گھوڑوں کے ساتھ میں یا بیونی پرکیار کے ان کے پکشی ہوتے تھے پالتو پسوں ہوتے تھے ان کی سائتہ سے وہ اپنی سندیسوں کو دوسرے استان پر پہنچاتے تھے آرمب میں سنچار کے سادن ہی پریوین کے سادن ہوتے تھے جو سنچار کے سادن ہوتے تھے وہی پریوین کے سادن کہلاتے تھے وہی پریوین کے سادن ہوتے تھے انہی سے سنچار کے جو سوچنائے تھیں وہ جاتی تھیں ڈانک گھر تار پرنٹنگ پریس دورواز تتہ اپگریوں کی خوزنے سنچار کو بہت توریت یعنی تیبر اور آسان بنا دیا ہے بہت توریت کر دیا ہے اور آسان بنا دیا ہے بھگیان ایوام پرادیوگی کے چھتر میں بھکاس میں سنچار کے چھتر میں کرانتی لانے میں مہتپون یوگدان دیا ہے تو برطمان میں جو یہ بہت سارے نئے نئے سنچار کے سادنہ ہیں انہوں نے ایک کرانتی لان دیا ہے پورے بشو میں اور ہم آج برطمان میں اگر دیکھیں تو اپنے بیچاروں کو ہم کہیں بھی بشو کے کسی بھی چھتر میں اپنے بیچاروں کو بھیج سکتے ہیں سندیس پہنچانے کے لئے لوگ سنچار کی بیبن بیدہوں یعنی بیدھیوں کا اپیو کرتے ہیں مابدن ڈیوام گڑوطہ کے آدار پر سنچار کے سادنوں کو نملکت سرینیوں میں بیواجت کیا جا سکتا ہے تو سنچار کے سادن دیکھئے بچوں ایک تو ہوتے ہیں ویکتک ایک ہوتے ہیں سارفزینک ویکتک کا مطلب ہوتا ہے جن کو نجی ویکتی اپیوک کرتا ہے سارفزینک کا مطلب ہوتا ہے جس کو سبھی لوگ یوج کرتے ہیں اپیوک کرتے ہیں جیسے ویکتک میں کسی کا پتر ہے دورواس ہے ٹیلی فون تار یعنی ٹیلی گرام فیکس سبھی دیکھتے ہیں سینیما اوپگرے سیٹلائٹ سماچار پتر پترکہیں پڑھتے ہیں پستکیں پڑھتے ہیں جن سمایے کرتے ہیں گوشتیاں سنگوشتیاں جو ہوتی ہیں لوگ سمو میں بیٹھ کر کے بہت ساری بیچار بیوارز کرتے ہیں اور سمیلن آدھی یہ سبھی سارفزینک سنچار کے سادن ہیں اب آدھا ویکتک سنچار کے سادن دیکھئے بچوں ویکتک سنچار کے سادن اپریوکتو سوی ویکتک سنچار تنتروں میں انٹرنیس سروادک پرابی ایم ادھوناتن ہے سب سے یادہ پرابی ہے اور ادھوناتن کا مطلب ہوتا ہے برطمان میں پراشین یعنی نیا ہے پراشین نہیں نیا ہے نگریے چھتروں میں بیابک اسطر پر پریوک کیا جاتا ہے نگریے چھتروں میں بہت بڑے اسطر پر اس کا پریوک ہوتا ہے یہ اپیوک کرتا کو ایمیل کے مادیم سے ایمیل یعنی الیکٹرونک میل جو بجلی کے ینتر دوارہ بھیجا جاتا ہے ایمیل کے مادیم سے گیان ایبم سوچنا کی دنیا میں سیدھے پہنچ بنانے میں سائک ہوتا ہے یہ ای کومرس تتھا مادرک لیندین ای کومرس کا مطلب ہوتا ہے جتنا بھی بانڈججے کا کام ہے وہ سب الیکٹرونک یعنی کمپیٹر سے ہوتا ہے مادرک لیندین یعنی پیسے کا بھی لیندین جو سے ہم منی ٹرانسفر کہتے ہیں وہ بھی اس کے مادیم سے ہوتا ہے تو لیندین کے لیے بھی ادھیک ادھیک پریوگ میں لائے جا رہا ہے انٹرنیٹ بیوین مدوں پر بسترط جانکاری سہیت آنکڑوں کا بسال کندری ہے بندارہ گار جیسا ہوتا ہے یعنی بہت سارے آنکڑے کمپیٹر میں ہم اکھٹے کر سکتے ہیں آج کل فون پہ گوگل پہ منی پہ یہ بہت سارے ایپس چل رہے ہیں جن سے ویکتی کیا ہے اپنے مودرک لیندین کرتا رہتا ہے اور ان کا بسال بندارن انہیں کمپیٹر سے یا انٹرنیٹ کی بیوین سادنوں سے کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ تتھا ایمیل کے مادیم سے یہ نیٹورک بچھکرت کم لاغت میں یعنی کم پیسہ میں سوچنا کو اویگم میتہ پردان کرتا ہے یعنی سوچنا کو آسانی سے پہنچاتا ہے کم پیسے کی لاغت میں یہ تو ہو گیا ویکتک سنچار سنتنتر اب آتا ہے جن سنچار تنتر دیکھئے لوگ بچھو جن سنچان تنتر کا مطلب ہوتا ہے سبھی لوگ اس کا اپیو کرتے ہیں سب سے پہلے ریڈیو کی بات کریں دیکھئے بچھو بھارت میں ریڈیو کا پرسانہ سن 1923 میں ہوا تھا اور لوگوں کے ساماجک سنسکرتک جیون میں پریورتن لا دیا ہے الفکال میں ہی اس نے دیش پر میں پرتے گھر میں جگہ بنا لی ہے یعنی کم سمیے میں ہی دیش کے پرتے گھر میں یہ یوج ہونے لگ گیا تھا سرکار نے اس سوہ سر کا لاہ اٹھایا اور 1930 میں انڈین براد کانسٹنگ سسٹم کہ انترگت اس لوگ پریہ سنچار مادیم کو اپنے نیانترن میں لے لیا کیونکہ 1923 میں انگریج کساسن تھا اس لیے ریڈیو اور کلوب اور بومبے دوارہ پرارم کیا گیا تھا اور 1934 میں سے آل انڈیا ریڈیو کا 1957 میں آکاس بانیم میں بدل دیا گیا جب ہمارا دیش آجاد ہو گیا 1947 میں اس کے بعد 1957 میں اس کو آکاس بانیم بدل دیا گیا ہیلو شاہ ایو منورنجن سے جڑے بیبن پرکار کے کارکرموں کو پرسارت کرتا ہے ریڈیو بسیشت افسروں جیسے سنسد تتہ راجع ویدان سباں کے ستروں کے دوران بسیش سماچار بلٹنوں کو بھی پرسارت کیا جاتا ہے بہت سارے سماچار سنسد راجع ویدان سباں سبی ستروں ریڈیو کے دوران سنایا جاتا ہے اس کے بعد میں آتا ہے ٹیلی ویجن جسے ٹی وی بولتے ہیں جو سب کے گھر میں لگ رہی ہے دیکھو بچو سوچنا کے پرسار اور عام لوگ یعنی جو کومن آدمی ہیں عام لوگوں کو سکشت کرنے میں ٹیلی ویجن پرسار رنے پرابی درسیس ربی یعنی دیکھنے اور سننے والا مادیم ہے اس کے روپ میں ہو رہا ہے پرارم ایک دور میں ٹی وی سیوائیں کیول راشتی راجدانی تک سمیت تھی ٹی وی کی سیوائیں کیول جو ڈلی تھی اس تک ہی سمیت تھی جہاں اسے 1969 میں پرارم کیا گیا تھا انیس سو بہتر کے باد کئی انی کیندر چال ہو گئے سن 1976 میں ٹی بی کو آل انڈیا ریڈیو اے آئی آر آل انڈیا ریڈیو سے ویلگت یعنی سمیلت کر دیا دور درسن ڈی ڈی دی کے روپ میں ایک الگ پہچان مل گئی ڈی ڈی جو سمجھوتے والے راشتی کار کرم cnp کی شروعات کی گئی اور انہیں دی سور کے جو سمپون بھارت کے پچھڑے اور صدور گرامی چھتروں تک بستارت کیا گیا یعنی پرتی ایک بیکتی جو گاؤں کا ہو چاہے پچھڑے چھتروں کا ہو وہ ان سے جڑ گیا اور آج دیکھ لو بچو برتوان میں پرتی گھر میں ٹیلی ویجن ہے سب ٹی وی کا سنچار ہو رہا ہے یہ سب اسی کے مادیم سے ہے سوچنا پرادیوگی کی کے مادیم سے اس کے بعد میں آتا ہے اپگرہ سنچار دیکھئے بچو اپگرہ سنچار کا مطلب کیا ہوتا ہے جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں جو کرتیم اپگرے ہوتے ہیں جو پرتیوی کی ایک اکشا میں نشت اونچائی پر جا کر اس ثابت کر دی جاتے ہیں جو پرتیوی کے ساتھ میں برمان کرتے ہیں اور پرتیوی سے سماند سوچنا ہم کو بھیجتے تو دیکھئے بچو اپگرے سنچار کی سوہم میں ایک بیدہ ہے یہ ایک بیدی ہے جو یہ سنچار کے سادھنوں کا بھی نیومن کرتے ہیں اپگرے سنچار کے سادھن ان کو بھی چلاتے ہیں حالانکہ اپگرے کے اپیوگ سے ایک بسرط چھتر کا ستت یعنی سترکت پور سارے کے سمپون درس پراب ہونے کے اپگرے سنچار سامرک کارنوں سے مہت پون ہو گیا ہے پیسے سب کے لئے جو کارن تھے ان کارن سے مہت پون ہو گیا اپگرے سے پراب چھتروں کا موس چھترے ہیں ان چھتروں سے موس پراب آبد کی نگرانی سیما چھتروں کی چوک سی یعنی اپنے باؤنڈری جو دیس کی باؤنڈری ہے اس کی چوک سی آدھی کی لئے اپیو کیا جا سکتا ہے بھارت کی اپگرہ پرنالی کو سمانکرتی یعنی سمان آکرتی تتھا ادیش کے آدھار پر دو بھاگوں میں بیواجت کیا جا سکتا ہے پہلی ہے انڈیان نیسنل سیٹیلائٹ سسٹم تتھا دوسری ہے انڈیان ریموٹ سینسنگ سیٹیلائٹ سسٹم آئی آر ایس انڈیان میں کیا ہوتا ہے انڈی جو ہے جس کی ستا اپنہ 1983 میں ہوئی تھی اینڈ آلائن کر لینا ایک بہت دیش اپگرہ پرنالی ہے یعنی اس ایک دیش نہیں بہت سارے دیش کی پورتی ہوتی ہے جو دور سنچار موسام بیگیان سنبند اولوکن تتھا بیون انے آنکڑوں ایوان کارکرم کے لیے اپیوگی ہے آئی آر ایس اپگرہ پرنالی جو ہے وہ مارچ 1988 میں روس کے بیکانور سے آئی آر ایس ون اے کے پرکشے پن کے ساتھ آرم ہو گئی تھی بھارت نے بھی اپنا پہلا اپنا سویم کا پرکشے پن بہان پی سیل وی پولر سیٹی لائٹ لانچ وہیکل وکشت کیا تھا یہ اپگرہ انیک ورن کرمی یعنی سپیکٹرل وینڈ سمو کو اکترد کرتے ہیں تتھا بیوید اپیوگوں ایتو بھوی سٹیشن ہوتے ان کو سمپری ست یعنی ان کو بھیج تیں اہدر آباد نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر نرس سی آنکڑوں کے ادھگرین یعنی آنکڑوں کو اگھٹا کرتا ہے ادھگرین کرتا ہے ایو پرکرمن کی سویدہ پرکرمن یعنی پرکاس کرنے کی سویدہ اپلو ہوگی ہوتے ہیں اس کے بعد میں دیکھئے بچو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں دیکھئے اگلا کوششن دیکھئے پہلا کوششن ہے بھارتی ریل پرانلی کو کتنے مندلوں میں بیاجت کیا گیا ہے 9 ہیں 16 12 یا 14 ہیں اس میں سے جلمارگ سنکھیا ایک کس ندی پر تتا کند استانوں کے بیچ میں ہے تو ہم نے پڑھا تھا راشتی ہے جلمارگ جو ہے ایک وہ گنگا ندی میں ہلدیہ سے علاوات تک فیلا ہوا ہے اس کے بعد میں اگلا کوششن دیکھئے بچو نمی لکھ کس برس پہلا ریڈیو کارکرم پرکاسد کیا گیا تھا تو پہلا ریڈیو کارکرم کا پرکاسد کیا 1923 میں تو اس طریقے سے بچو یہ آواز آدھا والے کوششن ہے یہ کمپلیٹ ہو گئے اور یہ آپ کا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے بھاگی کے جو نوٹس ہیں میں میں آپ گروپ میں بھی دوں گا دھنی بات